دوستو ایدو لزہا کا چاند نظر آ چکا ہے اور ایدو لزہا میں چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے مختلف شہروں میں منڈیاں سجائے گئی ہیں جہاں مختلف علاقوں سے جانور لائے گئے ہیں لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جنہوں نے ہر کسی کی توجہ اپنی جانے مرکوز کر رہی ہے ان کی قیمتیں سن کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے بہت سے جانوروں کی ریپورٹس ٹی وی چینلز پر جر رہی ہے اور سوشیل میڈیا پر بھی وہ کافی زیادہ والد ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں لوگ جب اس کی قیمت وزن اور جسامت کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں اور انہیں یقین نہیں آتا پوچھا جاتا ہے کہ آخر اسے کیا کھلایا جاتا ہے تو مالک کے جانب سے بھی ایک گلمبی فیرس دیار کی گئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس جانور کو یہ کھلایا کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بادشاہ کی جس کی قیمت 45 لاکھ روپے بتائی گئی ہے اور وہ منڈی پہنچ چکا ہے کراچی سپر ہائیوے میں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی سجائی جاتی ہے جہاں پر بادشاہ کو لائے گیا ہے اس کی قیمت کے بارے میں سن کر ہر کوئی حیران ہے کہ 45 لاکھ میں اس کو کس طرح فروخت کیا جائے گا اسی طرح اس کی رنگت کے بارے میں بات کریں تو اس کو ایک لباس لا رنگ کا پہنایا ہے جو اس نے زیب تن کیا ہے اور منڈی میں جب اس کی انٹری ہوئی تو سب حیران تھے اسے سٹی بروچستان سے لا گیا ہے اور منڈی کا سب سے خوبصورت جانور اسے قرار دیا جارہا ہے لیکن بادشاہ پر بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ منڈی میں ایک اور جانور بھی موجود ہے جسے افیدی کیٹل میں رکھا گیا ہے اس جانور کا نام سلطان بتایا جاتا ہے اور اس کی رنگت جو ہے وہ کالے رنگی ہے اس کی قیمت بادشاہ کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے اس کی قیمت پچاسی لاکھ روپے بتائی گئی ہے اور اس کے مالک کے بقول اسے اس نے فروقت بھی کر دیا ہے اور اسے پچاسی لاکھ میں ہی فروقت کیا گیا ہے اس کا وزن ستن مند بتایا جاتا ہے اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کو بہت کچھ کھلایا پلایا ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور اس کا قد بھی کافی اونچا دکھائی دیتا ہے اس کے حوالے سے اس کی نسل کے بارے میں جب پوچھا گیا تو وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ کروس نسل کا ہے اسی طرح ایک اور سائیوال کا جانور منڈی میں موجود ہے جس کی رنگت جو ہے وہ ہمیں براؤن کلر کا دکھائی دیتا ہے یعنی کہ براؤن رنگت کا ایک جانور ہے اور اس کی قیمت چونتیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور بچوں کی طرح اسے وہ کہتا ہے میں نے پالا ہے اور اسے کوئی بھی انجیکشنز وغیرہ نہیں لگائے خالص خلاک کھلائی ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے بادام دودھ اور اس طرح گھی وغیرہ بہت کچھ کھلایا ہے جس کے پاس اب انہیں منڈی میں لاکر فروغ کیا گیا ہے تو اتنی قیمت ان کا بنتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں مزید جانور کے بارے میں بھی اور گربانی کے مقصد کے بارے میں بھی لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں آپ کو ایک یادہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہوقتن فوقتن آپ کے لئے اس جانور پر اپلوٹ کرتے رہے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں تو دوستو ایتو لزہ قریب آ چکی ہے اور پوری دنیا سنت ابراہیمی کی تیاری کے لئے زور و شور سے جانور کے اخیرداری میں مصروف ہے لیکن جب جانور کی قیمتوں کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ہم نے آپ کو بادشاہ اور سلطان کی قیمتوں کے بارے میں تو بتا دیا اب آتے ہیں مزید جانوروں کی طرف لیکن اس سے پہلے بتائیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کرنا تھا لیکن اب جب انسان کے پاس مال و دولت ہے وہ مال سے محبت کرتا ہے تو اسے جانور خرید کر اس کو زبا کرنا پڑتا ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ تو ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ زبا کرنے کے لیے لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنبے سے تبدیل کر دیا اور پھر یہ سنت ابراہیمی ہم سب پر فرض کر دی گئی ہے دوستو قربانی کا مقصد تقویٰ بھی ہے اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کی نمائش کریں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا چینلز پر مختلف ریپورٹس چلائی جاتی ہیں مختلف قسم کی خبر نشر ہوتی ہے کہ فلان کا بکرا اتنا مہنگا ہے اس کا وزن اتنا ہے جس کی وجہ سے مالک جو ہے وہ فضول خرچی کے لیے جانور خریدتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے اب آپ کو بتائیں کہ ایک بکرا جس کی قیمت ساڑھے چھتیس کروڑ روپے بتائی گئی جس کے مالک نے اسے خریدا ہے یہ مالک فخر سے بتاتا ہے لیکن یہ فضول خرچی ہے اور اس حوالے سے اس پر کافی زیادہ تنقید بکی جاری ہے یہ عجیب سی خبر جب سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائل ہوئی تو ہم نے بھی اس پر ریپورٹ دیکھی چند روز پہلے کی یہ بات ہے جب ایک خوبصورت جانور جو ہے وہ سعودی عرب میں ایک شہری کی طرف سے خریدا گیا اور پوری دنیا میں اس کی دھوم ہو گئی کہ ایک سعودی شہری نے اتنا مہنگا قربانی کے لیے جانور خریدا ہے اس پر بہت سے لوگوں نے تعریف بھی کی اور بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہوئے دکھائے دئیے سب کو اس شہری نے حیرت میں ڈال دیا تھا اس شخص نے ساڑھے چھتیس کروڑ کا یہ جانور خریدا اور اسے قربان کے لیے مندی میں لائے گیا یہ نیاب نسل کا جانور ہے جسے اس نے ڈیر کروڑ ریال میں خریدا ہے دوستو اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس کی نسل بہت نیاب ہے اس کا قد بھی کافی زیادہ ہے رنگت بھی بہت خوبصورت دکھائی دی رہی ہے اور وزن جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ کافی زیادہ ہے لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر یہ بحث ہے کہ مالک نے اسنا مہنگا جانور کیوں خریدا اتنے زیادہ پیسے اس پر کیوں خرچ کیا اگر یہی پیسے کہیں اور لگا دیے جاتے بہت سے لوگوں کی مدد ہو سکتی تھی قربانی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی یا جو سنت ابراہیمی ہے اس کو پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے لیکن فضل خرچی کرنے سے بھی دین اسلام نے ہمیں روکا ہے اس سے دوسروں کی بھلائی بھی کی جا سکتی تھی اس طرح کی بہت سے باتیں سامنے آ رہی ہیں دوستو بہت سے لوگ بے روزگار ہیں یہ پیسہ ان پر بھی لگ کر ان کی زندگیاں بھی تبدیل کی جا سکتی تھی سعودی شہری کی جانب سے یہ جو قربانی ڈیر کرول ریال میں کی گئی ہے اسے دنیا کی سب سے مہکی قربانی اب تک قرار دیا جا رہا ہے ہم یہاں پر آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قربانی کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ ہے یا صرف نمائش کرنا ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کے بارے میں ہمیں ضرور بتائے گا کومنٹ سیکشن میں جا کر مہنگیا جانور خریدنا کوئی بری بات نہیں لیکن اس کی نمائش کرنا واقعاً بری بات ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہی کرتے ہیں اب ہم برسگیر کی بات کرتے ہیں قیمتوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو ساتھوہ نمبر جو آتا ہے اس میں ایک بکڑا ہے جس کی قیمت تین لاکھ جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ طلب کر رہا تھا لیکن دیر کروڑ میں اس کو فروخت کیا گیا تھا اسی طرح چھٹا جو ایک جانور ہے جسے پچھلی عید میں لاہور میں قربان کیا گیا اس کی بولی لگی اور پونے دو لاکھ میں اس کو جو ہے فروخت کر دیا گیا تھا اسی طرح ایک بکڑا جو پتوکی کا ایک جانور تھا جسے فروخت کیا اس کی جسامت کو دیکھی جائے تو وہ بہت زرادست ہے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے اور اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جو بکڑا ہے یہ بیل کی طرح ہے اور اس کو اس کے مالک نے کہا کہ اپنی اولاد کی درہاں پالا ہے اسے دودھ بادام کھلائے ہیں اور اگر اس کی قیمت کی بات کریں دو لاکھ روپے مانگے جا رہے تھے لیکن اس بکڑے کو دو لاکھ دس ہزار روپے میں فروخت کیا گیا اب پہاری علاقوں کا رکھ کرتے ہیں جہاں پہاری بکڑا جو قد کی لحاظ سے کافی اونچا ہوتا ہے اور اس کی قیمت بھی کافی زیادہ لگی ایک بکڑا جس کی تصویر آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو دو لاکھ پچاس ہزار میں فروخت کیا گیا ہے اس کے قد کو دیکھا جائے تو یہ اپنے مالک سے اوپر بھی دکھائی دیتا ہے اور اس تصویر کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا وزن بھی کافی زیادہ ہے دوستو اب اسی طرح ہم بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پر جو بکڑا ہمیں دکھائی دیتا ہے اس بکڑے کے حوالے سے اس کا رنگ سفید ہے اور کافی خوبصورت جوڑی یہ دکھائی دی رہی ہے جو چال لاکھ پچاس ہزار سے زائد میں فروخت ہوئی ہے اور اس کا اندازہ اس کی خوبصورتی سے بھی اچھی طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے اور اسے بہت زیادہ رقم میں فروخت کیا گیا ہے اب آپ کو سب سے مہنکے بکڑے کے بارے میں بتاتے ہیں اس کی قیمت اس کی مالک کی جانب سے جو مانگی گئی وہ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ تھی اور اس کی جسامت کافی زفدست ہے اور اسے بھارت میں دوہزار بارہ میں فروخت کیا گیا اس بکڑے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کی جلد پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ راجستان انڈیا میں اس کو فروخت کیا گیا اور وہاں پر اس کی قربانی ہوئی اور اسلام بھٹی اس کے مالک کا نام تھا اس کے مالک کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ آدھے بیسے جو اس کو فروخت کرنے پر ملیں گے وہ کسی یتیم کھانے کو دے دیکھا جس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کی بولیاں لگانا شروع کر دی اور اس بکڑے کو ایک کرو روپے میں فروخت کر دیا گیا دوستو قربانی کا اصل مقصد جو ہے اس کی اصل روح کو جاننا ہے اصل روح یہ ہے کہ ہم اسے اپنی عملی زندگی پر لے کر آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلیں ہمیں قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے نہ کہ دنیا کے لیے دنیا کو دکھانا بلکل بھی جائز نہیں ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا اللہ تعالی ہماری قربانی بھی قبول کریں گے یا نہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات نہیں ہیں تو دوستو اس انفرمیٹی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے اپنی رائے اور تجاویز ہم تک ضرور پہنچائے گا اور اپنے جانور کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا آپ نے اپنا جانور اب تک خرید لیا یا نہیں اور مارکٹ میں جو جانور دکھائے دے رہے ہیں ان کے کیا حال حوال ہیں اور ان کی قیمتیں کس طرح سے ہیں اور آپ نے سب سے مہکا بکرا اب تک کون سا دیکھا اور اس کی قیمت کیا تھی کیا اس کی اتنی قیمت بنتی بھی تھی یا نہیں اور اس کا مالک اسے کیا کھلانے کا دعویٰ کرتا ہے تو دوستو اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال برکھئے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ